سلام علیکم وآلہ 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 پاکستان سے لاہور سے ریاض صاحب کا سوال آیا ہے کہ امران خان کو کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے اپنی ذو مذاریوں میں دیکھیں ان کا جو سوال ہے وہ پولٹک سے تعلق رکھتا ہے کیونکہ میرا تعلق پولٹک سے بالکل نہیں ہے نہ مجھے پولٹیکس کے بارے میں کچھ علم ہے نہ میں کچھ پولٹیکس کے بارے میں جانتا ہوں لیکن اگر ایزا جو لیڈر ہوتا ہے کسی ملک کا تو اگر کوئی پوچھے کہ عمران خان کو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے تو میرے خیال میں اگر ہو سکتا ہے دوسرے لوگوں کو ڈیپرنٹ اپینین ہو سب کا اپینین ہو سکتا ہے آپ اس میں کانفلکت ہوگا بھی کرے اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے ہو سکتا ہے میرے بھی کچھ اپینین ڈیپرنٹ ہو تو جہاں تک مجھ سے تعلق ہے آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ عمران خان کو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے دیکھیں سب سے پہلے اگر میں اگر عمران خان کی جگہ پہ ہوں تو میں سب سے پہلے جو پاکستان میں جو حالات ہے امیر ہوتا جا رہا ہے اور غریب ہوتا جا رہا ہے اور جو پولٹیکل لیڈرز ہو رہے ہیں وہ اپنے پیسے بنا رہے ہیں اپنی پراپٹیز آٹ آف کنٹری بنا رہے ہیں جبکہ ہمارا کا ہمارا ملک پاکستان ہے لیکن جتنی بھی پراپٹی ہے آٹ آف کنٹری بنا رہے ہیں وہ اس وجہ سے بنا رہے ہیں تاکہ پاکستان میں اس کا حساب نہ دینا پڑے عجاب تعلق یہ ہے کہ ایک مسلمان لیڈر کو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے جو اگر ہمارے صحابہ کی زندگی دیکھا جائے انہوں ان کا جو مال غنیمت ہوتی تھی ان کا جو سمجھیں کہ منسٹری آف ٹریجر ہوا رہا ہوتا ہے یا آپ جو ٹریجری جس کو کہتے ہیں کنٹری کی جو ٹریجری ہوتی ہے جو کنٹری کا خزانہ ہوتا ہے تو میرے خیال میں جو سب سے پہلے ہے اس خزانے کو اگر صحابہ کی زندگی میں دیکھا جائے تو یہ جو مال غنیمت ہوتا تھا جو سب سے زیادہ ضرورت مند ہوتے تھے سب سے پہلے ان میں دسٹیبیوٹ کرتے تھے اگر پاکستان میں دیکھا جائے اگر میں آپ کو اپنا پرسنلی پریکٹیکل ایکسپیرینس دیتا ہوں تو دو سال پہلے میں پاکستان گیا تھا شاید میرا تقریباً بس سال کے بعد پہلا فرسٹ جوڑتا تو جب میں نے دیکھا تو دیکھا کہ لوگ جو امیر لوگ ہیں وہ امیر ہوتے جا رہے ہیں وہ اپنے پیسے سمیٹ رہے ہیں اور جو غریب ہیں وہ اور غریب ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ وہ بیچارے غریب ہوتے جا رہے ہیں تو وہ کہاں سے سروائی کریں گے تو ہمارے ملک کا یہ حال ہے کہ سڑکوں پر ہمیں ننگے بچے نظر آتے ہیں جو اتنی فاس ٹریفک ہوتی ہے اور فاس ٹریفک بیچ میں ایک معصوم ایک سمجھے کہ ایک بچہ جو ہوتا ہے ایک فرشتہ ہوتا ہے ننگ دھڑنگ بچے بچارے سڑکوں پر بھاگ دوڑ رہے ہیں بھیگ مانگ رہے ہیں اور یہ جو ٹینٹوں میں لوگ رہتے ہیں ان کی زندگی کیسی ہے جو ننگ دھڑنگ ہے تو میرے خیال میں ایک مسلمان کی لیڈر کے اوپر اگر میں ایک لیڈر کی جگہ پہ ہوں تو سب سے پہلے جو یہ آپلیگیشنز ہے یہ امیر لوگوں سے ٹیکس وصول کریں اور ٹیکس وصول کر کے اس پاکستان میں سب سے پہلے جو ہے غربت کو ختم کر کے ان کے لئے روزگار کا انتظام کیا جائے بچوں کو کپڑے دیے جائیں ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا جائے ان کا ایڈوکیشن سسٹم کھڑا کیا جائے وہاں پہ کچھ کارخانے لگائے جائیں فیکٹرییں لگائے جائیں اور ان فیکٹریوں کا جتنی مرچنٹ آئے سے اس کو آٹ آف کنٹری بھیجا جائے تاکہ اس میں اور ایک فائننشل پاور آئے کنٹری میں اور وہاں پہ پورے کنٹری میں ایک بھی ننگا بچہ نظر نہ آئے نہ بیچارے کوئی بھیگ مانگنے والا بچہ نظر آئے جیسے ہم سمجھیں کہ امریکہ میں رہتے ہیں امریکہ کی گورنمنٹ ایک ایک نون اسلامی گورنمنٹ ہے لیکن ہم اس چیز پر بہت فقر کرتے ہیں اور بہت اپریشیٹ کرتے ہیں کہ یہاں کے لاؤز اتنے سٹرکٹ ہیں کہ ہمیں پورے امریکہ میں ایک بچہ تک سڑک پہ نظر نہیں آتا اور ہمارے ملک کا حال یہ ہے کہ جو امیر لوگ ہیں اور جو لیڈرز ہوگا رہا ہیں یہ اپنی جیبیں بھر رہے ہیں اور ان کسی کو احساس تک نہیں ہیں کہ جو امیر لوگ ہیں وہ اپنے اگر تھوڑی سی آمدنی لگا کے کسی غریب کا گھر بنا سکتے ہیں یہ جو بیچارے جو نکرے پینٹ کے یا ننگے بیچارے سڑکوں پہ دھکے کھاتے ہیں اور کئی بیچارے جو ہیں وہ فاسٹ ٹیفک میں بیچارے مر جاتے ہیں بھک مانگنے کے چکر میں یہ چیزیں لیڈروں کو کیوں نہیں نظر آتی یہ جو پاکستان میں بڑے بڑے علماء ہیں ان لوگوں کو یہ چیزیں کیوں نہیں نظر آتی ہیں ان لوگوں کے لئے یہ کچھ کرتے کیوں نہیں ہیں کیونکہ یہ سارا کام ہے لیڈروں کا جن کے ہاتھ میں اتھارٹی ہوتی ہے کچھ کرنے کے اگر یہ پاکستان کو ڈولپ کرنا ہے سب سے پہلے اس چیز کو پر کرنا اور جب یہ چیز کنٹرول میں آئے گی وہاں پہ اللہ کی برکت ضرور آئے گی سب سے پہلے وہاں پہ ایک قربت ختم کی جائے جو جتنے بھی غریب بچے ہیں پڑھنے سکتے ہیں ان کے لئے すکول کا انتظام کیا جائے کھانے پینے کا انتظام کیا جائے اور پورے پاکستان میں شڑک پہ ایک بچہ نظر نہیں آنا چاہیے تب جا کے پاکستان کی صورتحال ٹھیک ہوگی اگر دیکھا جائے کہ پاکستان میں جب سب سے پہلے یہ ایمبلنس ہو رہا کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں میڈیکل کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں یہ ایک گارمنٹ کی ذمہ داریا ہوتی ہیں لیکن اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں جتنی جو لیکن یہ خود ایک اللہ کے خطر ایک دھکے کھاکا کے انہوں نے فنڈنگ ایک ٹکر کر کے ایک میڈیکل سپلائی دی ہے سمجھے کہ انہوں نے اپنا صدقہ جاریہ لگا دیا تو پھر یہ لیڈرز بغارہ پاکستان میں کیا کر رہے ہیں پہلی ان کے لیڈر بننے کا آخر مقصد کیا ہوتا ہے اچھا اگر کسی نے مجھ سے یہ سوال پوچھا کہ یہ جو وہاں پہ یہ جو میٹو بن رہی ہیں یہ بڑے بڑے ہائیوے بن رہے ہیں یہ بہت ضروری ہیں دیکھیں اگر مجھ سے اپینین پوچھیں گے تو میں یہ کہوں گا یہ بلکل ضروری نہیں ہے جو ضروری چیز ہے اس کو سائیڈ میں رکھیں یہ جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرز ہیں یہ اپنا نام بنا رہے ہیں دیکھا بھئی ہم نے یہ سپلائی دیا ہم نے یہ دیا ہم نے یہ کیا ہم نے بڑے بڑے ہائیوے خوبصورتی بنا دیا ہم نے میٹو بنا دیا اب یہ نہیں دیکھ رہا کہ وہ جو غریب بچے ننگی دھڑنگے جہاں پہ سڑکوں پہ بھیک مانگ رہے ہیں ان کو زیادہ ضرورت ہے یا یہ جو امیر لوگ گاڑییں چلا رہے ہیں ان کے لیے زیادہ ضرورت ہے یا یہ جو ننگے بیچارے ہیں جن کو یہ کروٹی کی ضرورت ہے ان کو زیادہ ضرورت ہے یہ جو میٹو بنانا یہ زیادہ ضرورت ہے تو میرے خود میں پہلے یہ چیز کو کنٹرول کیا جائے پہلے وہاں پہ جو غریب بچہ ہے جو سمجھے کہ پاکستان کا مستقبل ہے ہمارا پاہمارا یہ پاکستان کا مستقبل یہ ہے یہ اگر ایک ننگے بچے کو دیکھیں ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ پاکستان کا یہ فیوچر ہے یہ ننگے بچے سڑکوں پہ جا رہے ہیں یہ عورتیں بیچاری خواتین ہیں وہاں پہ بھیگ مانگ رہی ہیں اب ایسا نہیں کسی نہیں پروفیشن منایا اگر کسی کو گھر پہ بیٹھ کے ایک ریزہ کا رہا ہے کوئی کام کاج کے اوپر لگا ہوا ہے اگر کوئی اپنی ایڈیوکیشن لے رہا ہے ہمارے بچوں کوئی اس وقت پڑھنا چاہیے نہ کہ وہاں پہ بھیگ مانگنی چاہیے اب سمجھیں کہ کسی کے گھر میں ایک روٹی کھانے کیوں نہیں ہے اب جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ کانسٹرویٹ کر رہے ہیں کہ کوئی بڑا ہائیوے بن جائے اب ہائیوے کے اوپر کچھ ایسا بھی نہیں ہے کہ وہاں پہ پولیٹ ٹریفک جام ہے کہ پاکستان میں یہ بہت زیادہ ضروری چیز تھی اب ٹھیک ہے یہ عام پبلک بھی اس چیز کو دو چیزوں کو سامنے رکھے خود بھی کمپیئر کر سکتی ہے کیا ہائیوے ضروری ہے یا میٹرو ضروری ہے یا یہ جو بڑے پروجیکٹ گورنمنٹ کے ہیں یہ زیادہ ضروری ہے یا ایک طرف جو غریب عوام ہے غریب عوام ہے جہاں پہ ایک ریڈی والا بیچارہ بیٹھا ہوئے اس کے گھر میں بچے ہیں اس کی فیملی ہے وہ زیادہ ضروری ہے تاکہ ان کو سپورٹ کیا جائے یا یہ جو امیر لوگ ہیں یہ جو گاڑیاں چلا رہے ہیں ہائیوے کے اوپر یہ چیزیں زیادہ ضروری ہیں یہ ایک عام انسان بھی اس چیز کے اوپر دیکھ سکتا ہے کہ ان دونوں میں ہمیں جو پہلی پریادی ہے اچھا جو بھی ہمیں کام کریں ہم سب سے پہلے اللہ اور رسول کی نظر سے اس چیز کو کمپیر کر کے دیکھیں کس میں اللہ زیادہ راضی ہوگا کون اچھا پھر اللہ تعالی کے بعد یہ دیکھیں پھر انسانیت کی خدمت کیسے کی جائے یہ چیزیں کوئی سوچتا نہیں ہیں اب بڑے بڑے پروجیکٹ بنا کے اپنے نام بنانے کے ہم نے یہ پروجیکٹ اچھا یہ اتنے بڑے پروجیکٹ کرنے کے بعد بھی ملک وہیں کا وہیں ہیں وہی کیچڑ وہی پانی بھرا ہوا ہے وہی بارشیں بھر بھر کے گھری ہیں وہ بیچاری میں ابھی یوٹیوب کے اوپر ایک کتنی ایک نہیں کافی ساری ویڈیو ہو رہا ہے یوٹیوب میں نے دیکھا وہ بیچاری خواتین کو ایک دے کے ایک عام انسان جو ایک چھوٹے دل والا انسان اس کی بھی آنکھوں میں آنسو آ جائے گا کہ اللہ تعالی نے ایک خواتین کو کتنے عزت کا درجہ دیا ہوا ہے اور یہاں پہ کیچڑ میں گھر رہی ہیں جوان بچیاں وہاں پہ کیچڑ میں گھر رہی ہیں اور یہ معصوم بچے کیچڑ میں گھر رہے ہیں کہ کوئی احساس تک نہیں ہے وہ بڑے بڑے پروچیکٹ بنا کے گورنمنٹ کو پبلک کو یہ دکھا رہے ہیں ہم نے یہ کیا ہم نے یہ کیا اگر یہ سب کچھ کیا تو پھر بھی وہاں آج اتنے سالوں بعد پھر ملک وہیں کا وہیں ہیں تو میرے خیال میں اگر جو سوال آیا تھا ریاض صاحب کا لاہور سے انہوں نے سوا کوئی چاہتا کہ پہلی چیز امران خان صاحب کو کیا کرنی چاہیے تو میرے خیال میں سب سے پہلے ان کو یہ کرنا چاہیے کہ جو بڑے گھاورمنٹ کے پروچیکٹ ہیں ان کو سائیڈ میں رکھیں سب سے پہلے یہ جو بچے ہیں ان کے ایڈوکیشن کا سسٹنگ کو انتظام کیا جائے ان کا سب سے پہلے کھانے پینے کا انتظام کیا جائے ان کے روزگار کا انتظام کیا جائے ان کو اتنا ایڈوکیٹ کیا جائے کہ وہ اپنی مزل کا مستقبل بنے آپ دیکھیں اتنے سالوں بعد بڑے بڑے پروچیکٹ بنا کے میٹو بنا کے یا بڑے بڑے ہائیوے خوبصورت پلازے بنا کے مول بنا کے جو غریب ہے وہ وہیں کا وہیں ہے پھر ایسی ڈوائلپنٹ کا کیا پائدہ جس میں اللہ راضی نہیں ہے نہ رسول راضی نہیں ہے پھر راضی کس کو کر رہے ہیں جو امیر لوگ ہیں صرف امیر لوگ اس چیز سے راضی ہو رہے ہیں نہ اللہ راضی نہ رسول راضی نہ صحابہ راضی کوئی راضی نہیں ہے اگر اپنے ضمیر سے بھی پوچھیں گے کیا اللہ ان چیز سے راضی ہے کیا آپ بڑے بڑے ہائیوے بنا رہے ہیں بڑے بڑے میٹو بنا رہے ہیں بڑے بڑے شاپنگ مال بنا رہے ہیں کہ دیکھیں ہم نے کتنے خوبصورت یہ چیزیں بنائی ہے اب وہ جو غریب عوام ہیں وہ سڑکوں پہ بھیک مانگ رہے ہیں سڑکنلوں کے پر اس چیز کے پر میں کسی کا خیال ہی نہیں آرہا سلام علیکم موسیقی